موسیقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ عظمتیں اور رفاتیں عطا فرمائیں جو کسی نبی کو بھی نہیں دی گئیں کسی رسول کو بھی نہیں لیکن آپ جانتے ہیں اس سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھا جنت کا نظارہ کیا جنت دکھائی گئی آپ نے جنت میں جانے والے لوگ دکھائے گئے کیسے کیسے لوگ جنت میں جائیں گے اس کے بالا خانے دکھائے گئے اس کے محل دکھائے گئے اسی طرح سے جہنم کی بھی سیر کریں جہنم دیکھئے آپ نے چلتے چلتے ایک جگہ آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا یخمشون وجوہہم وسدورہم ان کے ناخون تانبے کے ہیں اور وہ ان تانبے کے ناخونوں سے اپنا چہرہ اور اپنا سینہ نوچ رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا منہ اولا یا جبریل جبریل یہ کون لوگ ہیں بڑے دردناک عذاب سے دوچار ہیں بڑی سخص ازا اللہ رب العزت نے ان کو دی ہے اپنے ہی ناخونوں سے خود ہی اپنے چہرے کو زخمی کر رہے ہیں اپنے سینے کو زخمی کر رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے ہزاروں جانور بنائے لارب العزت نے ان میں بہت سارے جانوروں کا گوشت حلال رکھا گیا ہے لیکن ان کو حلال جانوروں کا گوشت پسند نہیں آیا ہے یہ انسانوں کا گوشت کھاتے تھے وَيَقَعُونَ فِي عَرَادِهِمْ اور ان کی عزت و عبرو میں ہاتھ ڈالتے تھے انسانوں کا گوشت کھاتے تھے مطلب غیبت کرتے تھے چغلی کرتے تھے غیبت و چغلی کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے اور ان کی عزت و عبرو کو پامال کرنے والے جہنم میں جائیں گے نہیں اس طرح کے سخت ترین عذاب میں ابتلا کیے جائیں گے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس طرح کے سزا سے محفوظ رکھے اگر چاہتے ہیں تو غیبت و چغلی سے نہ صرف پرہیز کیجئے توبہ کیجئے اللہ رب العزت سے اور لوگوں کی پگڑی اچھالنا ان کی بیزتی کرنا ان کی عزت و عبرو پہ ہاتھ ڈالنا آج سے بند کر دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی